السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتا من لسانی یفقہ وقولی اللہم فقحنا فی الدین اللہم اینی اسلو کلمن نافیا وعملا متقبلا ورسکا طیبا سورة الانفطار دیکھتے ہیں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سماء ان فطرت مکی سورت ہے یہ جب آسمان پھر جائے گا اور پھٹنے کے لیے یہاں پر وہ لفظ آیا ہے جیسے چادر کے پھڑنے کے لیے آتا ہے لمبائی میں کسی چیز کو پھڑنا اب آسمان کو کیسے پھڑا جائے گا واللہ عالم مگر آسمان چر جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا وَعِزَلْكَوَاكِبْاً تَصَرَت اور جب کواکب پہلے ہم نے پڑھا تھا نجیوم اگر آپ کو یاد ہو تو نجم کہتے ہیں جیسے چمکنے والے ستارے کو اور کواکب کہتے ہیں بہت لارج بارڈی تارہ جو اپنی جگہ پر فکس ہوتا ہے وہ تارے جن کو ہم فکس سمجھتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اپنا راستہ متین کرتے تھے اس زمانے میں یہ وہ ستارے ہیں اس دن وہ بھی جھر جائیں گے بکھر جائیں گے وَعِزَلْبِحَارُفُجِّرَت اور سمندر پھار دیے جائیں گے اب سمندر کا جو پانی ہے نا وہ باہر اُبلتے ہوئے آ جائے گا یہ اپنی حدوں سے پار ہو جائیں گے پھر جانے کا مطلب کہ ہر طرف پانی بکھر جائے گا تو سوچیں ایک تو سمندر بنے ہوں گے لعوہ آگ اوپر سے پھر وہ ہر جگہ بکھرنے لگیں گے اور زمین کا کتنا حصہ سمندر ہے دو تھرڈ سمندر ہے نا اب دو تھرڈ اس حالت میں بنے گا کہ آگ ہو جائے گا تو پھر خشکی کا کیا حال ہوگا اس زمین کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے ایک کشتی سخت دوفان میں بھور میں پھس جائے نا تو کیسے پھر ڈولتی ہے کیسے گول گول گھومتی ہے تو علماء نے اس کی مثال ایسے دی ہے جیسے بچے کو آپ ریٹل پکڑا دیں چھنچنا نہیں ہوتا چھنچنا تو ایسے 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 زور زور سے بچہ اس کو ہلاتا رہتا ہے زمین اس دن ایسے ہلائی جائے گی اور پھر سمندر کیسے اپنی جگہ پر رہ سکیں گے جب زمین کا یہ حال ہوگا تو وَإِذَا الْقُبُورُ بَعُسِرَتَ اور جب کبریں کھول دی جائیں گی بَعُسِرَتَ مطلب تاہو بالا کر دینا مطلب نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر دینا جیسے ہم اپنے پرس میں کبھی کوئی چیز ڈھوننے لگے نا ساری چیزیں ہم اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہاتھ مارتے ہیں تو کیسے ہم اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر چیزیں کر دیتے ہیں اسی طرح کبریں جو ہے نا وہ کھول دی جائیں گی یعنی مردے سب زمین پر زمین سے نکال کر باہر کر دے گی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالیمت نفس ما قدمت و آخرت ہر جان جان جائے گی علم ہو جائے گا ہر ایک کو کیا اس نے آگے پھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا کیا چیز ہے یہ قدمت ما قدمت و آخرت پہلا مطلب جو اس نے عمل کیا چاہے میں بول رہی ہوں چاہے میں چل رہی ہوں جو بھی میرا عمل ہے اس وقت اس کو میں کیا کر رہی ہوں آگے پھیج رہی ہوں جیسے ای میل بھیجتے ہیں نا سینڈ کا بٹن دبا دیا تو بس وہ گیا اسی طرح کوئی اچھائی کرے یا کوئی برائی کرے وہ مسلسل ہم سینڈ کر رہے ہیں قدمت جو ہے نا وہ آگے پس چلے گئے عمال اور آخرت جو پیچھے رہ گئے آخرت جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ ورڈ ہے اس میں نا سارے ہی وہ عمل آ جاتے ہیں جو ہم نے کبھی نہ کبھی چھوڑے چاہے وہ کوئی نیکی ہے چاہے وہ بدی کے ہیں مثلا کسی کو کوئی نیکی کا چانس اگر ملے آپ فرض کریں کسی کو بلاتے ہیں قرآن کی طرف اب اس نے کہا اچھا ابھی ٹائم نہیں ہے آؤں گی دیکھوں گی سوچوں گی ابھی تھوڑی مصروف ہوں میں تو وہ ڈیلے کرتے کرتے موت کا وقت آ گیا یہ ہے آخرت وہ آخر کیا نا اس نے ڈیلے کرتا چلا گیا جتنے چانسز آپ کو ملے ہیں اور آپ کو ملتے ہیں روزانہ اور آپ نے کس کس کو اویل کیا اور کس کس کو اویل نہیں کیا کوئی آپ کو فارم دے گیا کسی نے آپ کو نیکی کے کام میں بلائیا کوئی صدقہ کرنے کا موقع تھا آپ نے نہیں کیا کسی کو ضرورت تھی آپ نے پوری نہیں کی سب یاد آئے گا اس دن اسی طرح گناہ کرنے کی بھی چانسز ملتے رہتے ہیں جیسے کسی نے آپ کو ایسی جگہ پہ بلائیا جو گناہ کا کام ہے جو گناہ کی جگہ ہے آپ نے اللہ کی ڈرزز کو چھوڑ دیا وہ بھی اخرت ہے تو بندہ ان چیزوں کو دیکھنا اس دن تو خوش ہوگا کہ شکر ہے میں اس محفل میں نہیں گئی میں نے یہ کام نہیں کیا شکر ہے اس جگہ پر میں نہیں گئی اس دن بندے کو ہوگا کہ افسوس اس بات میں ہوگا کہ تھوڑی سی میں ایفٹ کر لیتی آپ دیکھیں نا آرام کی زندگی انسان کو بلکل نہ تنزل کی طرف لے جاتی ہے بندہ نا ڈیکلائن ہوتا ہے اس کا جو بندہ بہت زیادہ آرام کا عادی ہو جائے تو اس کا پھر ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے نیچے جانے میں کوئی ایفٹ بھی نہیں لگتی آپ اگر دیکھیں گے تو پہاڑ پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے زور لگانا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے سانس بھی پھولتا ہے اس میں تو نیکی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے زور لگانا پڑتا ہے اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے مشکل لگتی ہے اس میں تو اس دن دن ہوگا تھوڑی سی بندہ کہے گا تھوڑی سی میں محنت کر لیتی کیوں نہیں کی میں نے دوسرا مطلب قدمت کا کہ جن چیزوں کو پریورٹی دی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم آگے رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے کیوں ٹائم نہیں ہے ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں اس نے آگے کی ہوتی ہیں اس نے پریورٹی اس کو دی ہوتی ہیں تب ہی یہ قرآن جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے نا اس دن انسان دیکھ لے گا کہ میری پریورٹی کیا تھی میں نے ان چیزوں کو آگے رکھا ہوا تھا اسی طرح قدمت میں جو بھی جو بھی اپنی جوانی کا پیرٹ تھا اس میں میں نے کیا کیا بڑھاپے میں تو آ کر جب پاؤں بلکل قبر میں آنے ہو جائیں تب ذہن بھی اتنا کام نہیں کرتا انسانہ جسم ساتھ دیتا ہے ہمت ہی نہیں ہو رہتی بندے میں اور تب انسان سوچے کہ اب میں سودھا جاؤں تو وہ جوانی کا جو بیریٹ وہ انسان کو دکھایا جائے گا تو انسان کہے گا کہ میں نے یہ کیا کیا مطلب اتنا ویسٹ میں نے ٹائم کیا میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم تھا پھر مطلب کہ جو آگے پھیج دیا جیسے کوئی صدقہ جاریہ ہے وہ پیچھے چھوڑا خود تو انسان کا عمل ختم ہو گیا ہے نا لیکن پیچھے صدقہ جاریہ جو بعد میں بھی جاریہ رہتا ہے جو خود کر لیے اور جس نے میرا دیکھی دیکھی یا میرا کیا ہوا کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوا بعد میں لوگ اسی پر چلتے رہے کوئی اچھا نیکی کا کام کسی کو میں علم سکھا دیا کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دی کوئی چیریٹی ورک شروع کیا تھا صدقہ جاریہ ہیں اس کے اثرات وہ بعد میں بھی دیکھے گا اور اسی طرح کوئی برائی پیچھے چھوڑی یہ بہت خطناک بات ہے بہت زیادہ دینجرس بات ہے کہ جیسا ہم کوئی ڈریس اپ کرتے ہیں یا جیسے ہم شادیہ کرتے ہیں یا کوئی نیا رواج ہم نکالتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یا کوئی ایسا عمل جو آپ کا دیکھا دیکھی کوئی اور کرے آپ نے وہ شروع کیا ہو اور آپ کا دیکھا دیکھی کوئی اور اس کو کرے برائی میں مثلا اس نے شادی میں تو یہ پہنا ہوا تھا یہاں تک اس کی کیپریس تھی میں بھی ایسے بناوں گی یا پھر ایسا میوزک بینڈ اس نے بلایا تو مجھے تو بہت پسند آیا میں بھی یہ کروں گی اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کوئی نہ کوئی ہمیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری یہ جو عمال ہے نا وہ اثرات چھوڑتے ہیں دوسرے پر یہ ہیں اخرت جو آس پاس لوگ ہمیں دیکھ کر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں کاپی کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہمیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا ہماری کسی نہ کسی کو اچھی لگ جاتی ہے وہ بھی لکھے جاتے ہیں اور جو ہمارے جانے کے بعد اثرات رہتے ہیں ہم تو چلے گئے کوئی ایک برائی کر کر لیکن بعد میں وہ دیکھا دیکھی کسی نے کیا پھر اس کے دیکھا دیکھی کسی اور نے کیا وہ جو اثرات رہتے ہیں نا وہ بھی لکھے جاتے ہیں تو سب چیزیں اس دن دکھا دی جائیں گی یعنی کتنی ڈیپتھ ہے نا اس کا دمت اور آخرت میں یا ایوہ الانسانو ماغرقہ بربکل کریم اے انسان اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان پر نعمتیں کی ہیں بتائی بتائیے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اے انسان بتاؤ ایک انسان ایک ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کس چیز نے تجھے دور کیا ہوا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے کس سے کس سے دور کیا ہوا ہے بربکل کریم کریم رب سے اس آیت میں اتنا پیار ہے اور اتنا دکھ بھی ہے کہ اے انسان تجھے ہو کیا گیا ہے اور دیکھیں یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے رب کہا اس لیے کہ رب اتنا پیارا ورڈ ہے نا یہ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے پالنے والا دنیا میں پالنے والا کون ہوتا ہے ماں جب ماں پالتی ہے نا تو کیا کرتی ہے اس کو کھلاتی بھی ہے پھلاتی بھی ہے اس کو محبت بھی دیتی ہے اس کو کیئر بھی کرتی ہے راتوں کو اٹھوٹ کر اس کو دیکھتی بھی ہے دن ہو یا رات اس کو صاف بھی کرتی ہے ساری طرح کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ماں پوری کرتی ہے 24-7 اس کا خیال رکھتی ہے اور رب جو ہے وہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے پرورش بھی کر رہا ہے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے ہر طرح سے نگے داشت کر رہا ہے تو رب کا جو لفظ ہے نا جب بھی ذہن میں آئے تو کیا آنا چاہیے ذہن میں محبت کیر خیر خواہی وہ رب ہے تمہارا اس سے تم دھوکہ کھاتے ہو اس کی باتوں سے دور بھاگتے ہو انسان تجھے ہو کیا گیا ہے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کون سی چیز ہے جو رب کریم سے دور کرتی ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں سوارا تمہیں برابر کیا تمہیں اچھی صورتیں عطا کی کوئی بندرتی ریچ نہیں بنایا تمہیں تمہارا جوٹ ہی کیا تمہیں سکن دی کیسے تمہاری باڈی بنائی کیسے تمہارے باڈی پارٹس بنائے کیسے تمہیں ان کا نظام دیا کیا تم سوچتے نہیں ہو اور انسان کا حال کیا ہے کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے اور دین سے مطلب اسلام بھی ہے یہاں پر کہ اسلام کو جھٹلاتا ہے کیسے جھٹلاتا ہے اسلام کو کہ مانتا ہی نہیں کہ کوئی دن بھی آنا ہے یا پھر کیا کہتا ہے کہ پروفٹس نے جو یہ باتیں بتائی ہیں نا بس یہ خود ہی بنائی ہوئی ہیں اور بے شک تم پر تو محافظ فرشتے ہیں یعنی فرشتے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں یہ فرشتے جسمانی طور پر بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں کیسے کرامن کاتبین لکھتے ہیں یہ کاتبین جو آیا ہے نا لفظ یعنی اس میں ہے ہمیشہ لکھتے رہنا ایک ہوتا ہے جیسے میں کہوں اس نے سچ بولا آج اب سچ بولا ضروری نہیں کہ وہ حیقت ہی سچ بولتی ہو ایک ہوتا ہے یہ سچی ہے مطلب ہمیشہ ہی سچ بولتی ہے تو یہ ہیں کاتبین مطلب ہمیشہ ہی لکھتے رہتے ہیں اور یہ کیسے ہیں فرشتے یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں ابھی کچھ کچھ اور دیکھا تو یہ سب بھول گئے کہ کیا لکھنا تھا نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں نہ ان کو باتھروم کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ بریک لیتے ہیں نہ وہ اونگتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں سارا وقت بس کیا کرتے ہیں لکھتے رہتے ہیں جب کسی سے چھپ کر کام کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ فرشتوں تو دیکھ رہے ہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو یہ کرامن ہیں بہت بڑے بزرگ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہیں بہت عزت والے ہیں بے شک نیک لوگ اس دن نعمتوں میں ہوں گے یہ آیت نا پریزنٹ کے لیے بھی ہے اور فیوچر میں بھی جیسے آج کیسے نعمتوں میں ہیں متقی لوگ جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ نیکی میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے بندے کو ایک عجیب سا جو اندر تک بندے کی چیز ہے وہ بہت رو جو کہتے ہیں جو سکون میں آ جاتی ہے بندے کی اور گناہ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تو لذت ہوتی ہے پھر اس کے بعد بندے بڑا بے سکون رہتا ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے تو نیکی میں چاہد مشکت ہو تھوڑا ٹائم لگ جائے دیکھیں پھر جو خوشی ملتی ہے مشکت تو پھر بھولی جاتی ہے وہ خوشی انسان کے اجانے وہ جو سکون دیتی ہے بہت بڑی چیز ہے یہ اور آخرین میں تو پھر جنت ہی جنت ہے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے فاجر کون ہوتا ہے جو بس اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے اپنے آپ کو اپنا آپ نہ جس کے کنٹرول میں نہ ہو کھل لم کھلا بورایا کرنا وہ ہوتا ہے فجار وہ داخل ہوں گے اس دن جزا سزا کے دن میں کس میں؟ جہیم میں اور نہیں وہ ہوں گے اس سے غائب ہونے والے چاہیں وہ چاہیں گے بینا کہ ہم چلے جائیں کہیں چھپ جائیں ہم نظر نہ آئے لیکن نہیں کر سکیں گے جب اس جہنم میں ایک دفعہ داخل ہو جائیں گے تو پھر اس میں سے نکلنے کا سوال ہی نہیں کہ کدھر سے پناہ لے لیں کدھر میں چھپ جاؤں ہائے تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے وہ یوم الدین کیا چیز تمہیں بتائے کہ وہ دن کیا ہے اس کی حقیقت کا علم تمہیں جان ہی نہیں سکتے اچھا یہ دو دفعہ کہا گیا ہے نا جھنجوڑ کر کہا گیا کہ تجھے کیا بتائے کیا چیز تجھے بتائے آج ہم نہیں جان سکتے اس کی انٹینسیٹی کیا ہے اس دن کی وہ دن کیسا ہوگا امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ اس دن کیسے ہوگا وہ کیسے طرح ہولناک دن ہوگا اس دن نامالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لئے مطلب کسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا کہ فلاں مجھے بچا لے گا یہ میرے بچے ہیں نا پیچھے میرے لئے صدقہ کرتے رہیں گے آج خود فرصت ہے نہیں کہ نیک عمل کر لوں اور پیچھے بچوں کو ہوئے کہ بچے میرے پیچھے کیسے کرتے رہیں گے کہ فلاں کر لے گا فلاں کا دامن پکڑ کر پا لوں گے اور وہ حافظ ہے وہ اس کو پکڑ لوں گی حکم اس دن کس کا ہوگا صرف اللہ کا ہوگا صرف اسی کا اختیار ہوگا تو پھر معاملہ ہمارا کس کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے معاملہ کس کے ساتھ صحیح کرو اپنا اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشَدُوَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْ تَوَادُهُ بَا إِلَيْكَ السَّلَمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ